ہی ایوریوان آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں تو جیسے کہ ہم نے اس کے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا زوان کو بچانے کے لیے ماسٹر زیان کا اپنا برڈ سیکریفائز کرتا ہے جس کے قارن وہ خودہ بے ہوش ہو جاتا ہے اب یہاں اسے کیور کرنے کے لیے دھرمایٹیچر کے ساتھ ساتھ باقی ڈیسائپل بھی لگ جاتے ہیں یہ دونوں الگ الگ گروپ سے بڑھ جاتے ہیں پہلی گروپ جو ہوتی ہے وہ یہاں ہی زیان کے لیے سوپ بنا کے لے جاتے ہیں یہ سوپ اسی مسٹیریس بیسٹ مرگے کا بنا ہوتا ہے دوسری گروپ جو ہوتی ہے جس میں دھرمایٹیچر ہوتے ہیں وہ زیان کے لیے ایک خاص طرح کا ٹین اکلیزر پل بناتے ہیں اب ان دونوں ہی اپائیوں سے زیان کے طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت الٹیاں کرتا ہے اور اب آگے اپیسوڈ شروع ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیان ان سب کی کلاس لے رہا تھا ان سے بڑی پلائٹلی پوچھتا ہے کہ آخر یہ آئیڈیا کس کا تھا اس پہ ہیتن یہاں گروپ سے بولتا ہے کہ اس میں میں صرف اکیلہ شامل نہیں تھا لیکن میرے ساتھ ساتھ باقی میرے سیدیاں سیسٹر اور برادر بھی سامل تھے اس لیے ان سب کو برابر کا ریوارڈ ملنا چاہیے اور مجھے الگیمی روم میں لگتار چار گھنٹے کا پریکٹس کرنے کا ریوارڈ جو ملا ہے وہ ان سب کو بھی ملنا چاہیے کیونکہ اس سوپ کو بنانے میں پرنس اور شین نے مدد کی تھی اور اس الیکزر کو ریفائن کرنے میں لائلہ نے میری مدد کی تھی اس بڑے سہانڈے کو پنکھا دے کر کے جس پہ اب زیانگ ان سب سے کہتا ہے کہ تو پھر ٹھیک ہے تم سب کو اگلے چار گھنٹوں کے لیے ویپن ریفائنگ روم میں جانا ہوگا اور کڑی محنت کر دے ہوئے چار گھنٹوں تک پریکٹس کرنا ہوگا اب یہ جو الگیمیس روم میں جا کر کے پریکٹس کرنے کا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ ایکچول میں زیانگ کو اس کی سسٹم نے بتایا ہوتا ہے کناغی سسٹم اسی انفارم کرتی ہے کہ کیونکہ 50% کا ٹاسک یہ ابھی تک پورا ہوا ہے جس پہ زیانگ سوچتا ہے کہ اس نے سب ہی کو تو اس پریکٹس روم میں بھیج دیا ہے تو آخر ٹاسک 50% ہی کیوں پورا ہے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں اب اسی بات کو جاننے کے لیے زیانگ جو ہوتا ہے اپنے ایک ایسی ڈسائپل کے پاس پہنچتا ہے جس کے پیٹ میں بات نہیں پچھتی ہے اور وہ ہے ہیتین آگے وہ ہیتین سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو جس پہ ہیتین اپنے گھرنے زور سے پٹکتے ہوئے زیانگ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور یہاں پہ معافی مانگنے لگتا ہے اپنے ماسٹر سے اور یہاں پھر سے ماسٹر کی بڑائیاں کرنے لگتا ہے کہ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے اسی لیے میں اب زیادہ لالش نہیں کروں گا میریٹ کو پانے کے چکر میں ایسی سر میں او سے ٹین پل ایک لیزر کو ہم نے نہیں بلکہ دھرما ٹیچر نے ریفائن کیا تھا ہم نے صرف ان کی مدد کی تھی سارا کام انہوں نے ہی کیا تھا اب یہاں زیانگ کو سمجھ میں آتا ہے اور یہاں پہ اپنی ساری بول کھول دیتے ہیں کہ ایک لیزر کو تو میں نے ہی ریفائن کیا تھا ان دونوں نے تو صرف میری تھوڑی سی مدد کی تھی اسی لیے پورا انعام پانے کا حق دار صرف میں ہوں اس پہ زیانگ آپ دھرما ٹیچر سے کہتا ہے کہ تو پھر یہی بات ہے جن لوگوں نے مجھے ٹھیک کرنے کی اتنی زیادہ کڑی محنت کی تھی ان سبھی کو میں نے ریوارڈ دے دیا ہے ان سبھی کو ویبن ریفائننگ روم میں بھیج دیا گیا ہے لیکن اب جب مجھے بجانے کا شرے آپ خود اپنے اوپر لے رہے ہیں تو آپ کو بھی ریوارڈ ملنا چاہیے اور آپ کچھ گھنٹوں کی پریکٹس اس پریکٹس روم میں جا کے کریں تاکہ آپ نے آپ کو لیبل اپ کر سکیں آگے دھرما ٹیچر وہاں نہیں جانا جاتے تھے کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ پریکٹس روم کے اندر کیا حال ہوتا ہے جنگ انہیں اس پریکٹس روم میں دھکا تو دے دیتا ہے اور اس لائف شو کا مزا لینے کے لیے وہ سی آف سکھ فریم کے پاس چلا جاتا ہے تاکہ اس پریکٹس روم میں یہاں دھرما ٹیچر کے کیا حالات ہو رہی ہے وہ اسے دیکھ کر کے مزا لے سکے اب آگے ہمیں پریکٹس روم کا سین دکھایا جاتا ہے دھرما ٹیچر تو اندر چلے جاتے ہیں اور جو بھی اندر جاتا ہے اس کے مند میں جو سب سے بڑا ڈر یا خوف ہوتا ہے وہ اسی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں دھرما ٹیچر کا سب سے بڑا ڈر اور کوئی نہیں بلکہ اس کے خود کی گرل فرنڈ ہوتی ہے اب یہاں پہ اس کی گرل فرنڈ آتی ہے اور اسے چیک چیک کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکا دیا تم جیسے دھوکے بعض بندے پر آخر میں نے وشواس کیسے کر لیا سو اب تمہیں میں مزا چکھا کہی رہوں گی ادھر دھرما ٹیچر جو کہ گیٹ کھولنے کے لیے ماسٹر سے آگرہ کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی گیٹ نہیں کھولتا آگے جو دھرما ٹیچر ہوتے ہیں وہ پھر سے وہی گلتی کر بیٹھتے ہیں اپنے گرل فرنڈ کو کسی اور لڑکی کا نام لے کر کے پکاتے ہیں ایلو وہ اسے ریڈ لوٹس کہہ کے پکاتے ہیں پھر گرین کہتے ہیں پھر بلو کہتے ہیں پھر بلیک کہتے ہیں آگے یہ سوچ پہ پڑ جاتے ہیں کہ آخر اس کا نام کیا تھا مجھے یاد کیوں نہیں آرہا ہے جس میں اس کے جو گرل فرنڈ ہوتی ہے وہ اور زیادہ خونت سے بھا جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کیا تم نے اتنی ساری لڑکیوں کو دھوکا دیا ہے آگے وہ سبھی لڑکیاں جھونٹ بنا کر کے خوب کٹائی دھرما ٹیجر کی کرتی ہیں اب اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ زیانگ جو ہوتا ہے اس نے سب پتہ پریکٹس روم میں پریکٹس کرنے کے لیے بھیج دیا ہوتا ہے لیکن اب بھی پوری طرح سے ٹاسک کمپلیٹ نہیں تھا کہ تبھی اس کے سسٹم ان سے یہ انفارم کراتی ہے کہ شین اور ہیتن کے ساتھ ساتھ جو پرینس ہے وہ سبھی ریفائننگ روم میں ڈائنگ کنڈیشن پر پائے گئے ہیں سبھی کے حالت خراب ہے کیونکہ سبھی مرنے کے اگاگار پر پہ پہنچ چکے ہیں اب آگے جیسے ہی زیانگ اس ایلکیمی روم میں جاتا ہے چاروں طرف وہاں پہ آگ فیل چکی تھی یہاں پہ کسی طرح سے زیانگ کوشش کر کے ان تینوں کو تو باہر نکال دیتا ہے لیکن خود اس آگ کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور پھر سے وہاں پہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے کیونکہ زیانگ کے تو اکتم سب سے لویس لیول پہ ہوتا ہے اور جس میجک کا ابھی بھی اس نے یوز کیا ہے اس کے قارن اس کے سارے سپریچول انرزی پوری طرح سے اگزاکٹ ہو چکی ہے آگے اس کی سسٹم اسے یہ انفارم کرتی ہے کہ اگر تم ملسٹیک کرو گے تو تمہیں بہت بری طرح سے پنشت کیا جائے گا پنشمنٹ ملنے کے بعد ہی تمہیں ریوارڈ پوائنٹس بھی دیے جائیں گے اور زیانگ نے سسٹم دوارہ بتائے گئے اس ٹاسک کو کرنے کے لیے اپنی جان کو ہی رسک میں ڈال دیا تھا اسی لیے اب سسٹم اسے فیور کرنے کے لیے فول مارکس کا ریوارڈ بھی دیتی ہے اور ٹریننگ ڈس ایپلز کا جو ٹاسک یہاں سسٹم نے دیا تھا وہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اسی لیے سسٹم اسے ریوارڈ کے طور پر اس کی ویٹیلیٹی کے ساتھ ساتھ اس کی بلڈ سوس کو بھی پوری طرح سے لٹا دیتی ہے جس کے قرآن اب زیانگ کے اندر آٹومیٹکلی اس کی چین اینرجی واپس سے ریل سٹور ہونے لگتی ہے ویٹیلیٹی یعنی جیون شکتی پرابط کرتے ہی بڑے آرام سے وہ اس الکیمی روم سے باہر آ جاتا ہے سارے اسے دیکھ کر کے شوق رہ جاتے ہیں اور یہاں پھر سے زیانگ کی بڑائیاں کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر جیسا کوئی نہیں ہے اور ان کا ہمارا ماسٹر بننا تو کتنا وارث ہی ہے اب یہاں پہ پرنس پھر سے ایسا کچھ کہہ کے گربر کر دیتا ہے وہ یہاں ہیتن سے کہہ دا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ ماسٹر کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو چاہے ماسٹر کو کوئی بھی پوائزن دے دو وہ کسی بھی پوائزن سے مرنے والے نہیں ہیں وہ سبھی سے اُبھر کے واپس ہی آ جاتے ہیں اور وہ سوپ ہم نے کتنی زیادہ پوائزنس بنائی تھی پھر بھی ماسٹر ہمارے سامنے زندہ کھڑے ہیں بھی یہ سنکے تو زیانگ یہاں شوق میں رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے کہ یہ بچانا چاہتے تھے اب اگلی سین میں ہمیں یہاں دو الگ الگ سکٹ کے ماسٹرز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آپس میں ہی ایک شیڑین تر رچ رہے ہوتے ہیں یہاں ایک ایلڈر دوسرے ایلڈر سے کہہتا ہے کہ وہ تیانیون سیکرٹ ریلمز جلد ہی اوپن ہونے والا ہے اور میں بیوین ماسٹر کو یہاں پہ انوائٹ کرنے والا ہوں تاکہ ہماری ڈسائپلز ساتھ میں مل کر کے سیکرٹ ریلم کے اندر جتنے بھی ٹریزرز ہیں ان سب کو حاصل کر لیں اس کے لیے اس سیکرٹ ریلم کے الائنس کے لیڈر سے انہیں بات کر لی ہے جو کہ گھوز کے طور پر انہیں کچھ چیزیں دیں گا اس گھوز کو لیتی ہی اس کے جو الائنس لیڈر ہوں گے اس سیکرٹ ریلم کے ڈور کو لیگ کر دیں گے اور اس ریلم میں جانے کے لیے جو ایک فوربیڈن بین لگا ہوگا اسے ہٹا دیں گے تاکہ ہماری ڈسائپلز آسانی سے اس کے اندر جا سکے اور ساتھ ہی دوسرے سیکٹ کے ڈسائپلز وہاں نہ پہنچتے کہ اس کا بھی انہوں نے انتظام کر لیا ہے وہ ایک جیڈ آف پیس نکالتا ہے جس سے لائٹننگ فورس نکالتی ہے اور وہ دوسرا ایلڈر اسے جھڑ سے لے لیتا ہے اور اسے دینے والی ایلڈر پہ ہی ایک لائٹننگ سٹریک کر کے وہ اسے ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ جیڈ اچھے سے کام کر رہا ہے کی نہیں اب جس نے وہ جیڈ دیا اسے پہ ہی ٹیسٹ کیا گیا یہ تو آبائل مجھے مار والی کنڈیشن ہو گئی اب اگلی سین میں زیانگو ان دونوں ڈسائپلز کے اچھی خاصی کلاس لے رہا ہوتا ہے جنہوں نے زیانگو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پوزنس سوپ بنایا تھا وہ ان دونوں کے وہ نیلڈ آن پوزیشن میں بیٹھا دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہیں تب تک اسی طرح بیٹھے رہنا ہوگا جب تک کہ ایک سال پورا نہ ہو جائے یہاں پہ وہ دونوں اپنی مسٹیک کو ریلائز کر چکے ہوتے ہیں اور ماسٹر سے مافیو مانگتے ہیں کہ اب سے ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے اور ایک سال تک اسی طرح سے بیٹھے رہنا یہ تو کافی بڑی پنشمنٹ ہو گئی ہمارے لیے اور ابھی تم دونوں کو بیٹھے ہوئے دو منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں اور اس طرح سے تم بچوں کی طرح رو رہے ہو میں تمہاری مشکل آسان کس لیتا ہوں جب تک وہ تیانیون سیکریٹ ریلم کا ڈور اوپن نہ ہو اب تک تمہیں بیٹھے رہنا ہوگا اب اتنا کہتی ہے اچانک سے اس تیانیون سیکریٹ ریلم کے جو انٹری ہوتی ہے وہ وہیں پہ اوپن ہو جاتی ہے اب اس کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں ہی اٹھراند اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آگے زیانگ ان سے کہتا ہے کہ اب روک جو میں نے تمہیں ابھی تک اللاؤٹ نہیں کیا ہے اس کے اندر جانے کے لیے جیسے ہی وہ یہ کہنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیکریٹ ریلم کی جو اوپننگ ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ نزدیک آ جاتی ہے ان کے اب یہ دیکھتے ہی زیانگ پھر سے اپنی سسٹم کو ڈاک سسٹم کہتے ہوئے جھارنے لگتا ہے لگتا ہے کہ تم میرے ڈیسائبل کے سامنے میچے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہو اسی لیے اتنی آنی ترچھی حرکتیں کر رہی ہو تاکہ جو ہیٹنگ ہوتا ہے زیانگ ہاتھ بھی ہلاتا ہے نا تو وہ امپریس ہو جاتا ہے وہ یہاں اپنے ماسچا سے کہنے لگتا ہے ہمارے ماسچا تو کمال کے ہیں اپنے ہاتھ کے ہلاتے ہی اس نے سیکریٹ ریلم کے دروازے کو ہمارے سامنے کر دیا ہے اب آگے یہاں ماسچا سے ایک بار پھر سے مافی مانگتے ہوئے وہ دونوں اس سیکریٹ ریلم میں چلے جاتے ہیں اب اگلی سین میں ادھر جو دو ایلڈرس ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیسائپلز کو تیار کر رہے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اب سیکریٹ ریلم کا دروازہ اوپن ہو چکا ہے سو اس کے اندر جاؤ اور اگر ایمورٹا سیٹ کا ایک بھی ڈیسائپل تمہیں دکھے تو انہیں جان سے مار ڈالنا ایک کو بھی زندہ مت چھوڑنا اب جیسے اس کے ڈیسائپلز یہاں اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس دروازے کی اوپننگ سے ٹکراتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو تیارنیو ریلم کا جو سیکریٹ ڈور ہے وہ کہیں اور کھل چکا ہے یہ پورٹل یہاں پہ جو کھولا ہے وہ اگزیٹ ڈور ہے جس پہ وہ دوسرا ایلڈر یہاں پہ کیلکولیشن کرتے ہوئے سوچنے لگتا ہے ایمورٹل سیکٹ میں کھولی ہے لیکن وہ ایمورٹل سیکٹ کہاں ہے جب اس کا پتہ لگانے کے لیے وہ پھر سے کیلکولیٹ کرنے لگتا ہے سسٹم نے ایمورٹل سیکٹ کے آجو باجو میں ایک خاص طرح کا فوربیڈن بین لگایا ہوتا ہے اب کئی ساری کوشش کرنے کے بعد بھی ایلڈر اس بین کو پاہر کر کے ایمورٹل سیکٹ کے اندر نہیں دیکھ پاتا لیکن وہ یہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے کیا آج چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے وہ ایمورٹل سیکٹ کہاں ہے یہ میں پتہ لگا کر کے ہی رہوں گا اس پہ ایک ڈیسائپل ان سے کہتا ہے کہ اتنا ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں وہ تیانو ریلم کا سیکرٹ اوپننگ وہاں پہ مل چکی ہے جیسی وہ اوپننگ کھلتی ہے اور تھوڑی زیر میں بند ہونے والی تھی سی لئے ایلڈر سب اپنے شکتیوں کا یوز کرتے ہیں اور اپنے سارے ڈیسائپلز کو فی سپیٹ کے ساتھ اس سیکرٹ ریلم کے اوپننگ میں بھیج دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر نہیں جا پا دے کیونکہ ایک انون پاور انہیں روک دیتی ہے اب یہ زیان کے سسٹم نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو اوپننگ ہوتی ہے وہ ایمورٹل سیکٹ کے اندر تھی کوئی بھی اس بین کو پار کرتے ہوئے اس سیکٹ کے اندر نہیں آ سکتا تھا اب اس بات سے وہ دونوں ایلڈر یہاں پہ بھڑک جاتے ہیں اور آگے کئی سارے بندوں کو لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ایک ساتھ مل کر کے ایمورٹل سیکٹ پہ اٹیک کر سکے اب اگلی سین میں ہمیں اسی سیکرٹ ریلم کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ سیکرٹ ریلم کے اندر جانے کا ایک نیم بلیٹ لگا ہوتا ہے اور اس دور پہ سجاوٹ کے لیے جو الگ الگ طرح کے الکزس لگائی ہوتے ہیں اب ہیتی نون سبھی کو چون چون کر کے اکھار لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو ہم کافی زیادہ امیر بن جائے یہ اور اس سیکرٹ ریلم کی ایک بھی چیز کو وہ نہیں چھوڑیں گے سارا مال اپنے ساتھ یہاں سے لے کر کے جائیں گے اب یہ دونوں کافی زیادہ ایکسائٹر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اتنے بڑے سپریٹوال سٹونز کو پہلی بار دیکھا تھا بھیتی نیکہ کر کے وہاں پہ لگے گئے سب ہی سٹونز کو اکھار لیتا ہے اب جیسی بھی دونوں اندر جاتے ہیں انہیں ایک اتیب بطن سکرپچر پیویلین دیکھتا ہے اور اسی کے ساتھ گائز یہ اپیسوڈ یہی ختم ہو جاتا ہے سو گائز آپ لوگوں کو یہ آج کے اپیسوڈ کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں بہت ہی جلد ملتے ہیں اس کے نیکسٹ امیزنگ اپیسوڈ کے ساتھ تیل دین تیک کیر سٹے ہیل دی بائی